اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور امان کی بہترین حالت میں ہوں گے چلیں جی ٹپ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ربر بینڈ کے ایسے امیزنگ ہیکس آپ لوگ اس ساتھ شیئر کروں گے کہ آپ لوگ ہیران رہ جائیں گے ویڈیو آنٹ تک لازمی وانچ کیجئے گا جب بھی ہم کوئی چیز استعمال کر لیں تو اسے ہم نے فولڈ کر کے رکھنا ہوتا ہے یہاں تو ہمیں شاپر کی ضرورت پڑتی ہے اور یہاں پھر ہمیں کسی بھی طرح سے اس کا مو بند کرنا پڑتا ہے جیسے کہ ہم رشتہ داروں کا کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہو نہیں پاتا لیکن یہ شاپر ہے تو اس کا آرام سے ہو جائے گا اچھا آپ نے ایک ربر بینڈ لے لینا ہے اور اس کو فولڈ کرتے ہوئے اس کی اوپر ربر بینڈ چڑھا دینا اس طرح یہ بالکل سیکیور ہو جائے گی آپ کی چیز اس سے گرے گی بھی نہیں اور آپ کی چیز بھی محفوظ رہے گی کسی قسم کی اس میں نمی نہیں آئے گی ٹپ نمبر ٹو بھی بہت ہی امیزنگ ہے اب آپ کو بزار سے زپ لاؤگ بیکس خریدنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ جس بھی شاپر کو چاہیں گے زپ لاؤگ بیک بنا سکیں گے وہ بھی ایک منٹ کے اندر زپ لاؤگ بیک کے بہت زیادہ فائدہ ایک تو آپ کی چیز اس سے بالکل محفوظ ہو جاتی ہے اور اگر آپ نے اس کو کسی دوسرے برطن میں نکالنا ہو تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی ہے اگر آپ کے ہاتھ گیلے بھی ہوں گے تو آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے لے لینی ایک پلاسٹر کی بوتل جانا نہیں ہے کہیں کوئی لمبا چھوڑا ہے کہ نہیں ہے یہ بہت ہی آسان ہے جو کہ ہم عام روٹین میں اکثر یہ کرتے ہی رہتے ہیں کرنا ہم نے یہ ہے کہ سیزر کی مدد سے بس اس کا جو ٹاپ ہے نا اس کو نیچے والے حصے سے الگ کر لینا ہے ٹھان ٹھانا یہ جی میں نے اس کو الگ کر لیا ہے ہمارا بہت ہی زبردست نو کاسٹ زپ لوگ بیگ ابھی ریڈی ہونے والے اس لئے میں آپ لوگوں سے آف این آف کہتی رہتی ہوں کہ پلاسٹر کی بوٹلز کو پھینکا مت کریں زاروں روپے کی بچت کروا دیتی ہیں اور پتیسہ کھانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی استعمال ملائیں اس کو بیچے مت اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے جی جس بھی چیز کو آپ نے زپ لوگ بیگ بنانا ہے نا اس شاپر کو ٹاپ سے پکڑ کے بوٹل کے بیچ میں سے گزاریں اس طرح سے جیسے کہ میں کر رہی ہوں اور اس کے بعد یہ جو اس کے کنارے ہیں نا جسے ہم نوٹ لگاتے ہیں ان کو آپ نے سیزر کی مدد سے کٹ کر لینا ہے اب جی اس کو سیزر کی مدد سے کٹ کر کے میں نے ایکول کر لیا اگر آپ چاہیں تو یہ سٹیپ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن کیا ہے کہ اس طرح سے فنشنگ بہت اچھے آئے گی اور آپ اس کو اپنے کاؤنٹر ٹاپ پہ بھی اگر آپ رکھنا چاہیں تو آپ ارگنائز کر سکتے ہیں کسی پیاری سی باسکیٹ میں اور اس کے بعد ہم اس کو نیچے کی طرف شاپر کو فولڈ کر کے اور اوپر لگا دیں گے کیپ اب آپ دیکھیں کتنا زبردست سا نو کوسٹ زپ لاؤگ بیگ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے ویڈی نام منٹ اور وہ بھی پلاسٹر کی بوٹل کے ساتھ بیگ تو ہمارا ریڈی ہوا ہی ہوا ہے لیکن اس کے فائدے کتنے زیادہ ہیں وہ آپ دیکھیں اسے ایک تو آپ کی چیز بلکل محفوظ ہو گئی ہے ایر ٹائٹ ہو گئی ہے اب اس میں بلکل بھی کوئی نا تو کیڑا وہرہ لگے گا اس کو نہ ہی اس میں نمی آئے گی اور دوسرا یہ کہ اگر ہم نے اس کو استعمال کرنا ہو تو جب ہم اس کو کسی برتن میں نکالیں گے تو اس کے گرنے کے چانسز بلکل نہیں ہوں گے انشاءاللہ ایک تو یہ کہ ہم نے بوٹل کو اچھے سے واش کر کے استعمال کے دوسرا یہ کہ شاپر کے باہر کی طرف ہی رہے گی یہ چیز کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگی اسپیشلی جن سے دودھ یا دہی کسی بھی برتن میں نکالتے ہوئے شاپر میں سے گر جاتا ہے تو ان کے لئے بہت ہی یوسفل ہیک ہے آپ مجھے یہ ٹرائے کر کے لازمی بتائیے گا پریشان ہے رشتہ دارہ ورگے کڑشے چمچے سارا کش ایک کی ٹوکریچ وکھریا پیا ہے اور اگر آپ سٹرینڈ کوئی بائی کرنا چاہ رہے لیکن ابھی آؤٹ آف بجٹ ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے کس طرح ایک روبر بینڈ کی مدد سے صرف ایک گلاس کے اندر یہ اتنے دھیر سارے چمچے کڑشیا بہت اچھے سے اورگنائز کر لیں گے اور آپ کا بہت ہی اچھا سپون ہالڈر گھر میں ہی تیار ہو جائے گا اور گلاس کے بعد میں آپ کو کپ میں بھی یہ سب کچھ اورگنائز کر کے دکھاؤں گی سو ویڈیو انٹر کلاس میں واش کیجئے گا آپ نے ایک گلاس لے لینا ہے کوئی سا بھی ٹھیک ہے میں سٹیل کا یوز کر رہی ہوں تاکہ اس کے ٹوٹنے کے چانسز نہ ہو بچوں والا گھر ہے اس لیے اور میں نے اب ایک روبر بینڈ لے لیا اور اس کو اس طرح سے اس کی اوپر چڑھا دیا ہے اس سے کیا ہے کہ ہمارے سیشن ڈیوائیڈ ہو جائیں گے کہ ہم نے فورک کس میں رکھنے ہیں سپون کس میں رکھنے ہیں اور کڑشے چمچے کس میں رکھنے ہیں تو یہ بہت ہی ابھی تو یہ بیلنس ہے لیکن جب ہم اس کو اورگنائز کر لیں گے اتنا کام خود کر لینا چاہیے بھائی جو بھی چیز آپ لے رہے ہیں آپ جیم کا جار لے سکتے ہیں آپ کوئی شیشے کا گلاس لینا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو ٹوٹنے کا اس کا ڈر نہیں ہے اور یہ جی میں نے فورک سپیڈ پہ ویڈیو پلے کر کے سارے کڑشے چمچے اس میں اورگنائز کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہیں اور باقی کا جو مزید کیریٹیو لوک ہے وہ میں آپ کو کپ پہ کر کے دکھاتی ہوں جی ہاں بلکل آپ کپ پہ بھی یہ کر سکتے ہیں آپ کپ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے نا لیکن اس پہ میں آپ کو یہ کر کے دکھاؤں گی آپ ٹوٹا ہوا کپ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کا ہولڈر ٹوٹ چکا ہو سپون نہ بے جائے کرو میں خرید نہیں سکتی سپون ہولڈر میں کی کرا ہائے میں بہت غریب ہاں اس طرح کے رونے دھونے نہیں مچانے چاہیے اللہ تعالی نے آپ کو دماغ تو دیا ہوئے اگر پیسے نہیں دیا تو دماغ تو دیا ہے تو آپ کو نو کوسٹ بجٹ میں اس طرح کی چیزیں لازمی ٹرائ کرنی چاہیے اور بہت ہی امیزنگ آپ کا سپون ہولڈر ریڈی ہوگا اچھا جی اب کپ پہ بھی میں نے اسی طرح سے پارٹیشن کر لی ہے اور یہ جس سکس ایکس پیڈ پہ میں ویڈیو پلے کر کے آپ کو ٹوکری بھری ہوئی جو سپون کی تھی وہ صرف ایک چھوٹے سے کپ میں میں اورگنائز کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں اور آپ کو میں نے گلاس اور کپ میں الگ الگ اورگنائز کر کے دکھایا اس لیے تاکہ آپ کو دیکھ کے موٹیویشن ملے کہ آپ گھر میں بھی سپون ہولڈر تیار کر سکتے ہیں یہ صرف باتیں نہیں ہوتی ہیں دیکھ لیں جتنی سارا جتنا بھی میس تھا اتنی سارے سپون تھے اور میں نے صرف ایک کپ میں وہ سارے اورگنائز کر لیا ہیں صرف دو ربر بینڈ کی مدد سے میں نے یہ پارٹیشن کی تھی اور اس کے بعد اب میں ایک اور ربر لے لوں گی اور اس کو میں کپ کی اوپر اس طرح سے چڑھا دوں گی اور کیونکہ میں اس کو ڈیکوریٹ نہیں کر سکتی میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں اس کو ایک بہت اچھی لک دینے کے لیے میں نے یہ طریقہ کیا ہے کہ جو چھوٹے ٹی سپون ہوتے ہیں ان کو میں اس طرح سے لگا دوں گی باہر کی طرف تو یہ دیکھیں اگر میں اس کو ڈیکور نہیں بھی کر سکتی ہوں تو یہ پڑا وہاں بہت ہی اچھا لگے گا یہ دیکھیں جی ساری چمچوں والی جو باسکٹ کی وہ میں نے خالی کر دی اور ایک پیارے اسے اور چھوٹے اسے کپ میں میں نے یہ سارا کچھ اورگنائز کر لیا اور بہت ہی زبردست کیے لگ رہے آپ اس کو کاؤنٹر ٹاپ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو ڈیکوریٹ کر لیں گے تو پھر سونے پہ سوہاگہ ہو جائے گا آئی ہوپ آپ کو یہ ٹپ بہت پسند آئی ہوگی کومنٹ سیشن میں مجھے لازمی بتائیے گا اچھا جی اب بارے آ جاتی ہے اس طرح کے برتنوں کی یہ جو برتن ہوتے ہیں یہ پڑے ہوئے تو بہت ہی پیارے لگتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن ان کو اورگنائز کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں ان کے ڈھکن کی وجہ سے ہم ایک پتیلے کو دوسرے میں ایڈجیسٹ کر بھی لیں تو لیکن جو ان کے ڈھکنیں ان کی وجہ سے سپیس بہت زیادہ یہ کور اپ کر لیتے ہیں تو ان کو کس طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں اس کا بہترین طریقہ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ ان کے ڈھکن آپ کس طرح سے اورگنائز کر سکتے ہیں جو ہم ڈیلی استعمال کر رہے ہیں ان کو تو ہم اسی طرح کریں گے لیکن جو ہمارے ڈیلی روٹین میں استعمال نہیں ہو رہے بہت کم استعمال ہوتے ہیں تو ان کو ہم پتیلے کے اندر پتیلہ ڈال کے جو برتن والی کبرڈ ہوتی ہے کچن میں وہ اس میں رکھیں گے اور جو ڈھکن ہیں ان کو ہم کس طرح سے ربر بینڈ کی مدد سے اورگنائز کریں گے وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں اچھا جی اب میں نے ڈھکن لے لیا ہے دو میں نے ربر بینڈ لے لیا ہے اور اس طرح سے میں ان دونوں ربر بینڈ کو نہ نوٹ لگا لوں گی اس کو اب آپ ہنگ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اپنی کبرڈ کے اندر ہی پیچھے جو دیوار ہے اس کے ساتھ ہنگ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ کبرڈ کی جو ڈور ہے اس کے ساتھ کر سکتے ہو یا اگر آپ چاہیں تو آپ کچھن کا جو ڈور ہے اس کے پیچھے بھی اس کو ہنگ کر سکتے ہیں میں آپ کو ان کی مضبوطی بھی چیک کرواری ہوں یہ دیکھیں جی میں نے کتنا زیادہ اس کو سٹریچ کیا ہوئے لیکن یہ بلکل بھی بریک نہیں ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ بلکل محفوظ طریقہ ہے اب میں آ گئی ہوں کچھن میں اور کچھن میں دروازے کے پیچھے میں نے یہ ہولڈر لگایا ہوا ہے اور اب میں یہاں پہ ربر بینڈ کی مدد سے یہ دھکن یہاں پہ ہنگ کر دوں گی اس سے کیا ہوگا کہ میری کبرڈ میں زیادہ سپیس بن جائے گی میں وہاں پہ زیادہ چیزیں رکھ سکوں گی اور جتنے چاہے میں دھکن یہاں پہ ہنگ کر سکتی ہوں دیکھیں جی کس طرح سے ہم نے ایک چھوٹے اسے ربر بینڈ کو ایزا سپیس سیونگ آرگینائزر ہیوز کیا ہے آپ کو ساری ٹپس بہت پسند آئی ہوں گی اب نہ رکھئے گا خیال اور میرے سبسکرائب والے بٹن کو اپنی رشتہ داروں کا گلہ سمجھ کے دبانا مت بھولیے گا تھینکیو مجھے پتہ تھا آپ دبائیں گے فی ایمان اللہ